السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدید دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر رہے ہوں سرکاری ملازمین کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مکمل جو کہ وزیراعظم وزیراعلا پنجا مکمل طور پر جو کیبینٹ ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے وزراء کی جتنا بھی چینجنگ سے وہ ہو چکی ہے تو اس حوالے سے نئی حکومت جو بیٹھی ہے اس نے سرکاری ملازمین کو جو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے اس ریلیف میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں کتنا سیلی انکریس ہوگی بجٹ میں کتنا الانسز کو ضم کیا جائے گا ادھا کتنا ضم ہوگئے جس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو یہاں پہ ڈیٹیل کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اس مرتبہ جو وفاقی بجٹ جو پیش کیا جائے گا وہ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پینشنر کی پینشن میں 20% اضافے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے ملازمین کی تنخواہ میں سولہ دوہزار سولہ ستارہ اٹھارہ اور انیس کے چار اٹھا کو بنیادی تنخواہ میں زم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان چار اٹھا کو جب بنیادی تنخواہ میں زم کیا جائے گا زم کرنے کے بعد پھر تنخواہ میں 20% اضافہ کیا جائے گا اس کے اوپر مزید اور اس کے ساتھ جتنا بھی الانسز ہیں ان میں پچاس فیصد اضافے کا امکان موجود ہے جیسے ہاؤس رینٹ ہو گیا کنونس الانس ہو گیا میڈیکل الانس ہو گیا جتنے بھی الانسز ہیں ان الانسز میں پچاس فیصد اضافے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں شباز شریف حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب کے جتنا بھی ملازمی نے ان کو بھی ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں جو وفاقی بجٹ پیش کیا جاتا ہے اسی کی طرز کے اوپر پنجاب حکومت بھی اپنے بجٹ کا انونس کرتی ہے سرکاری ملازمین کو ریلیف دیتی ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ کلیر بات کر دوں اس مرتبہ حکومت نے ایک پلان بنائے ایک منصوبہ بنائے سرکاری ملازمین کو ایک اچھا خاصہ ریلیف دینے کے حوالے سے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں اگر چینل پر فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فار وچنگ اس اللہ حافظ